السلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو نہایت دلچسپ اور سبق اموس کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے جینے کی امانگ ایک دفعہ ایک سام اپنی زہر کی تعریف کر رہا تھا کہ میرا دسہ پانی نہیں مانگتا پاس بیٹا منڈک مزاک اڑا رہا تھا کہ لوگ تیرے خوف سے مرتے ہیں زہر سے نہیں دونوں کی درمیان شرط لگ گئی تے یہ پایا کہ کسی راہگیر کو سام چپ کے کاتے گا اور منڈک سامنے آئے گا دوسرے راہگیر کو منڈک کاتے گا سام سامنے آئے گا کچھ دیر بعد یہاں سے ایک راہگیر کا گزر ہوا اس مسافر کو سام نے چپ کر کاتا اور منڈک پھدک کر نکلا راہگیر منڈک کو دیکھ کر اپنے زخم کو کجا کر تسلی سے آگے چل پڑا دل میں یہ سوچ کر کہ خیر ہے منڈک ہی نے کاتا ہے کیا فرق پڑتا ہے دونوں اسے دور تک جاتا دیکھتے رہے وہ سے ہی سلامت چلا گیا دوسرے راہگیر کو منڈک نے چپ کے سے کاتا اور سام پھن پھیلا کر سامنے آ گیا مسافر دہشت سے فور ہی مر گیا پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ہر روز ہزاروں افراد مرتے ہیں جن کو دیگر امراض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مرض نہیں ہوتا جبکہ کرونا کی شرع امبات اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے احتیاط لازم ہے کرے لیکن خوف کو خود سے الگ کر دیں خوف اور مایوسی سے انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے جو کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لئے ضروری ہوتی ہے کرونا کے ہزاروں مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں کرونا چھوٹ کا مرض ہے ایک دوسرے سے لگتا ہے احتیاط ضروری برتے لیکن اس خوف کو ذہن میں بٹا کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے بتر نہ کرے جینے کی امنگ خود میں پیدا کریں گے اور اللہ پر بروسہ رکھیں گے تو اللہ وہی دے گا جس کی آپ اس سے امید رکھتے ہو اللہ کی شان ہے کہ وہ آپ کی امنگوں پر پورا اترتا ہے اچھی امید رکھو گے تو اچھا ہی ہوگا پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ٹاپ لرننگ سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ